موسیقی اور دھونی نے اس کا پورا فائدہ اٹھا اور فائدہ بھی کیسا انہوں نے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس گیند کو لوگان کے دشاں میں شاندار چھککا لگا دیا حالانکہ اس کے بعد وہ اگلی گیند پر کیچ آؤٹ بھی ہو گئے ایم ایس دھونی نے جو چھککا لگایا تھا ٹینت راجن کی اس گیند پر وہ 102 میٹر لمبا تھا جی ہاں انہوں نے اپنی ہی ٹیم کے شین واتسن کو پیچھے چھوڑ دیا دراصل آپ کو بتا دیں کہ واتسن نے اس سے پہلے 101 میٹر کا لمبا چھککا لگایا تھا اور اب ماہی نے واتسن کو پیچھے چھوڑ دیا ہے آئی پیل کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو آئی پیل میں اب تک کا سب سے لمبا چھککا نکولاس پورن کے بلے سے نکلا ہے اور اس کی لمبائی 106 میٹر تھی دوسرے نمبر پر جوفرا آرچر ہیں جنہوں نے 105 میٹر کا لمبا چھککا لگایا تھا ماہی نے اس میچ میں تہرہ گیندوں پر 21 رنگ کی تابر توڑ پاری کھلنے کی کوشش کی اور اس دوران دو چھوکے اور ایک چھککا لگایا ان کا سٹرائک ریٹ اس دوران 101.54 کا تھا حالانکہ ماہی سے اس سے اور زیادہ کی امید ہمیشہ سے رہتی ہے اور اس میچ میں بھی تھی لیکن وہ زرہ سا چھوک گئے اس میچ میں بیسوے اور میں سی ایسکی نے چھے وکیٹ کے نقصان پر 160 رنگ منائے سی ایسکی کی طرف سے اس میچ میں ڈوپلیسز کے ساتھ شین واتسن کی جگہ سیم کورن نے اوپننگ کی تھی ڈوپلیسز کو کھاتا کھولنے نہیں دیا ایس آر ایچ کے بولرز نے جیہاں لیکن کورن نے 31 رن کی 33 باری کھیلی اس کے بعد شین واتسن نے 42 رنوں کا یوگدان دیا جبکہ امباتی رائیڈو نے 41 رن کا اہن یوگدان دیا رویندر چھڑے جائے کیزا کھلاڑی جو تلوار کے ساتھ ہی کھیلتا اور اس بار بھی تلوار دکھی 10 گیندوں پر نابات 25 رنوں کی تابڑ دوڑ پاری کھیلی اور دیپک چاہر دو رن بنا کر نابات رہے ڈوین بریبو بھی آئے تھے لیکن پہلی ہی گیند پر انہیں چلتا کر دیا ڈک جیاں گولڈن ڈک کا وہ شکار ہوئے اس میچ میں سی ایسکی کے دو بلنے باچ گولڈن ڈک کا شکار ہوئے جس کا اثر سی ایسکی کے دن پر سافت اور پر پتہ ہوئے